بسم اللہ الرحمن الرحیم عمرات میں جو کوئی آسانی پیدا ہوتی ہے اچھی جگہ پہ کوئی رشتہ شادی طے پا جاتا ہے اور شادی رشتے جو ہے وہ آپ کے لئے بہتری کا باعث بنتا ہے آپ کے لئے ازدواجی اور گھریلو سکھ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے خوشحالی حاصل ہوتی ہے چاہت و محبت جو ہے اس میں کمیابی نصیب ہوتی ہے اور ازدواجی اور گھریلو سکھ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اگر یہ سہرہ زہرہ جو ہے نیگٹیف چل رہا ہے یا مریض کی جو نحصت ہے وہ آپ کو گہرے میں لے رہی ہے تو شادی رشتے میں تاخیر ہوتی جاتی ہے شادی رشتے میں رکابٹ پیدا ہوتی ہے شادی رشتے کے معاملات تاخیر کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں منگنی یا رشتہ ہو کے ٹوٹ جاتا ہے بات کا شادی کے معاملات میں بھی رکابٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے شادی کے رشتہ شادی ہونے کے بعد بھی ازدواجی اور گھریلو جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر زہرہ اچھا ہو تو میہ بیوی کے اچھی آپس میں انڈرسٹیننگ ہوتی ہے میہ بیوی کے آپس میں جو تلقات ہیں ان میں خرابی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی بلکہ آپس میں اچھی انڈرسٹیننگ اور اچھی ایڈیل انڈرسٹیننگ پیدا ہوتی ہے ازدواجی گھریلو سکھ ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہے شادی بیعہ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے کوئی مشکلات ہیں تو وہ ختم ہوتی ہیں کوئی رکابٹ اگر ہوتی ہیں شادی بیعہ میں تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جاتا ہے تو اچھی اور جلدہ جلد ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے خاص طور پہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری شادی جلدی ہو جائے اور شادی میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ختم ہو جائے کوئی نہوست ہے ستاروں کی وہ ختم ہو جائے کوئی بندش لگی ہوئی ہے ستاروں کی یا تو وہ ختم ہو جائے کوئی سہر جادو یا کسی بندش کی وجہ سے جو ہے اگر شادیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو اور جلدہ جلد جو ہے وہ شادی ہو جاتا تو اس کے لیے یہ ایک حل کے طور پر یہ لو تیار کی جاتی ہے سورہ رحمان کی یہ لو عمل کا خاص تیار کیا جاتا ہے اس میں اور اس میں جو ہے وہ اسمال حسنہ جو سیارہ زورہ کہیں یا کافی ہو یا گھنی ہو اور دوسرے دو اسمال حسنہ نیچے بھی لکھے جاتے ہیں یا رحمان ہو یا رحیم ہو سیڈوں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں خاتم جو ہے اس سے متعلقہ جو اس کے عداد جو ہیں وہ سیڈوں پہ لکھے جاتے ہیں یہ نیچے بھی اور اوپر بھی اس میں یہ سیون ڈبل ون ڈبل ون اور اس کے بعد ایٹ ون اور اس کے بعد نیچے تری نائن سکسٹین اور ادھر ایٹی نائن یہ سارے جو ہیں یہ خاتم کے عداد جو ہیں وہ اس میں خاتم زورہ کے عداد جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں لوہ مبارکہ جو ہے اس کی دوسری سیڈ پہ جو ہے وہ تلسماتے جو ہے زورہ ہے وہ کندہ کیے جاتے ہیں اور یہ ساتھ زورہ کے اندر جو ہے وہ لو تیار کی جاتی ہے اچھی نیک ساتھ ہر روز کچھ ساتھیں آتی ہیں بہتر یہ ہے کہ جمعیلات یہ جمعہ کے دینی ہے اس کو تیار کیا جائے تو زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ اور فائدہ ہوتا ہے اور اس کو اچھی نیک ساتھ میں تیار کریں زہرہ کی رجالو غیب کا خیار رکھتے ہوئے لکھیں نقش کو اور اس کو میٹل کے اوپر کندہ کریں یعنی دہات ہوتی ہیں گولڈن دہات اس کے اوپر کندہ کریں خدا ہی کر کے لوگ بنائیں جو لوگ اکثر یہ دکھا گیا کہ ٹھپے والی لوہیں ہوتی ہیں یا کسی ڈائی کے مشین پر بنی ہوتی ہیں تو وہ اثر نہیں انداز نہیں ہوتی کیونکہ اس میں چال جو ہے اس کا ملوظہ خاتنی کا پچھال کے بجائے وہ کٹھا ہی ٹھپا لگ جاتا ہے تو مشین سے بنتی ہے تو اس لئے اس کی تاثیرات جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی اس میں چوکنکش کے اوپر چال پورا کے مطابق ایک کیل سے اس کی خدا ہی کی جاتی ہے تو اس لئے یہ پراپر ایک لوہ کا کام کرتی ہے خدا ہی کر کے اندر دھات کے اندر خدا ہی ہوتی ہے تو یہ پائدار عمل جو ہے وہ بن جاتا ہے لائف ٹائم عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس لوہ مبارکہ کے جو برکت سے کیا کیا فائد ہوں گے کہ شادی رشتے کے معاملات میں جو آسانی پیدا ہوگی وظیفے کے طور پر یہ بنانے چاہیں گے کہ آپ نے خاص طور پر یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ تین نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں یا کافی ہو یا گنی ہو یا رحمان ہو ان تینوں اسمال خسنہ کو کٹھا پڑھنا ہے آپ نے اور تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے اولا خصاص ہے تفضل شیف کے ساتھ اس کو پڑھنا ممول بنا رہے ہیں چند روز میں اللہ تعالیٰ کے فضل قدم سے شادی رشتے کے حوالے سے کوئی کوئی بندش لگی ہے کوئی مسائل آ رہے ہیں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی جلد جلد جو ہے وہ رشتہ شادی جس کو کہتے ہیں چیٹر منگنی پٹ بیا جو ہے اس کے طرح شادی رشتہ تیع پا جائے گا اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے تو اس میں بھی سانی ہوگی اگر کوئی بندش آیا ہے کوئی منگل یوک کی نحست ہے یا کسی بھی قسم کی ستارے کی نحست ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی تو وہ معاملہ بھی آپ کا جو ہے اس لوہ مبارکہ کی برکت سے حل ہو جائے گا میٹل پسٹو گندہ کر کے اپنے پاس رکھیں اور لوگ جس وقت تیار کریں اس وقت مٹھائی وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھ لیں جو بعد میں تقسیم کر دیں مطلقہ پڑھائی جو ہے وہ چارجنگ کے لیے لوگ کے اوپر کر کے اس کو دیں گے تو آپ کے لوگ ہے وہ زیادہ پور اثر اور زیادہ فائدہ مند اور زیادہ دیر تک جو ہے وہ فائدہ دے گی اور آپ کے لیے اوور آل اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو تب بھی یہ آپ کو فائدہ دیتی رہتی ہے دواجی اور گھریلو سکھ میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اس کو کہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے پہننا ہے یا کوئی گلے میں پہننا ہے یا بازو پر ماندنا ہے بلکہ اس کو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں اپنے کمرے میں رکھ لیں یا اس کو اپنے کسی دراز اگرہ میں رکھ لیں اپنے ڈاکومنٹ کے ہمراہ رکھ لیں تو اس کا اثر تب بھی آپ کو انشاءاللہ ہوگا تو یہ لوہم مبارکہ بہت خاص جو ہے اثرات رکھتی ہے شادی کے حوالے سے اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کی کوئی کنسلٹنسی چاہتے ہیں ضائطی ضائط یا استخارہ بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی لوگ بنوانا چاہتے ہیں تمہارے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ویڈس اپ نمبر دیئے گئے ہیں اور آپ سب سے گزائش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے کمیابی فرمائے ترقی فرمائے دین دنیا کی تمام حاجات مراد فوری فرمائے بسائے مشکلات حل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ